دعوت اسلامی کی مرکزی مدلی سے شورا کی نگران مولانا محمد عمران افتاری شعبہ ایف جی آئیف کے ذمہ داران کے ہمراہ ڈسٹرک لازبیلا بلوچستان پہنچے اور اوتھل، بیلا، اڑکی، دوریانی گوٹ، کماچا گوٹ اور دیگر سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اس موقع پر نگرانی صوبائی مشاورت، نگرانی ڈیویزن مشاورت کلات، نگرانی ڈسٹرک مشاورت لازبیلا، اوتھل اور بیلا کے ذمہ داران سمیت دیکھر آشکان رسول بھی موجود تھے نگرانی شورا نے سیلاب متاثرین سے ملاقات کی اور انہیں نیکی کتاوت دیتے ہوئے آزمائش اس گھڑی میں صبر و حمد سے کام لینے کا ذہن بھی دیا اور انہیں افتاوار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت اور مدینی کافلوں میں سفر کننے کی ترغیب دلائی نگرانی شورا اس موقع پر سلاح متاثرین میں گل مل گئے اور دل جوئی کرتے ہوئے ان سے ملاقات کی اور متاثرین کے لئے دعا بھی کی نگرانی شورا مولانا محمد عمران نتاری نے اس موقع پر دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آریف کی جانب سے متاثرین کو گھر بنا کر دینے کا اعلان بھی کیا یہاں پر مکانات کی تعمیر نو ہوگی اچھا یہ کھیتی باری کرتے تھے وہ کھیتیاں بھی ختم ہو گئی ہیں تو روزگار کا بھی ان کا سارا مسئلہ ہے وہ بھی حال ہے اللہ نے چاہتے ہو کرنا ہے تو راضی ہو جسے وہ کام مجھ سے لے لے تو راضی ہو جسے وہ کام مجھ سے لے لے تجھے جو پسند ہو مدا مجھ سے لے لے نگرانی شورا اپنے دورے کے دوران سرکٹ ہاؤس اوتھل بھی گئے جہاں انہیں اسکرین کے ذریعے اوتھل بیلا لاکھڑا کنراج خوزدار ڈیرہ لایار سبی اور دیگر شعروں میں حال یا بارشوں اور سلاف کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی بریفنگ کے بعد نگرانی شورا مولانا محمد عمران نتاری نے ذمہ داران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دعوت اسلامی کے شعبے ایف جی آریف کے تحت بلوچستان کے سیلاب زدہ متاثرین نے راشن کی فراہمی اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے جبکہ انہیں گھر بنانے کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکا مدد کی جائے گی انہوں نے کہا کہ متاثرین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے متاثرہ علاقوں میں دینی کاموں کو بڑھانے کے لیے مساجد اور مدارس المدینہ قائم کیے جائیں گے